تو یہ دیکھئے یہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کیسے دس روپے کے اندر اندر اگر جو بھی آپ کے آس پاس میں ہناج کا دام ہے اس کے اندر اندر آپ مشروم کے سپونز بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے یہ وائسٹو مشروم کو میں نے آدھے میں کاٹ دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ آج کی ہارویس نکلی ہے یہ میری سیکنڈ بیک سے آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ عجیب سی آواز کون سے آ رہی ہے پتہ نہیں آپ کو آ رہی ہے یا نہیں بہت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیمر ہے جس سے کی فیشل سٹیمر کہہ سکتے ہیں اس کو جو چہرے کے لئے بنا ہوتا ہے تو اب آپ پوچھیں گے یہ کیوں یہاں رکھا ہے تو بڑا سمپل بات ہے اس کا یہ دیکھئے یہ جو ہے نا یہ ایک کلو کا ہے اور اس کے اندر جو ہے اناج ایک کلو ہے تو پہلے سے اچھے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد ایسے اُلٹا کر کے اس کو سٹیمر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا سمپل اور اس کو رکھ دینا ہے تین سے پانچ منٹ کے لئے اس سے کیا ہوگا کی جو آپ کا کانچ کا یہ ہے اس میں جتنے بھی کٹانوں ہوں گے اُلٹے سیدھے وہ سارے مر جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے یہ بھی ایسے اُلٹا کر کے رکھ دینا ہے اب آپ کو یہ کیمرہ میں نظر نہیں آ رہا ہوئے اتنے اچھے سے تو میں آپ کو اچھے ویو دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہاں سے سٹیم نکل رہی ہے یہاں کر کے ایسے رکھ دینا ہے ختم ٹھیک ہے اور سیم ہی کام کرنا ہے اس والے کے ساتھ ایسے کر کے ایسے رکھ دینا ہے ختم تو ان دونوں کو رکھنا ہے تین دو چار پانچ منٹ کے لئے زیادہ نہ رکھیں ورنہ ٹائم ویسٹ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سٹیم جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی کیٹانو مار دیتی ہے تو اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا سائیڈ پہ اب لے آتے ہیں مین چیز سامنے تو یہ دونوں چیزیں تو ہو گئی سٹیریلائز سٹیریلائز کرنے کے بعد اچھے ساف نیپکیں سے دونوں کو ساف کر لیجئے گا اچھا آپ سب سے ایمپورٹن چیز جو ہے کنک اناج تو یہ میں نے لیا ہے اناج کا دانہ تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو اناج کا دانہ ہے نا ایک سیکنڈ دوسرے ہاتھ میں رکھ کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک چیز ہے کہ اس کو اُبالنا ہے آپ نے اور مدھم آج پہ اُبالنا ہے تیز نہیں نہ دیرے تو آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پندرہ سے دس تس سے پندرہ منٹ اُبالنا ہے اور اگر آپ کو ڈیفکلٹی ہو رہی ہے وہ کرنے میں تو ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جیسے یہ اناج کا دانہ ہے نا یہ ایسے سپلٹ مطلب ٹوٹ جانا چاہتا ہے ایسے آپ ایسے ہاتھ سے ایسے کریں اور یہ دیکھئے یہ ٹوٹ گیا یہ جتنا آسانی سے ٹوٹے گا لیکن ایسے نہیں کر دینا ہے کہ ایک دم ہی ملائم بنا دینا ہے تو وہ خراب ہو جائے گا تو یہ ایسا ہونے چاہیے کہ تھوڑا سا محنت کی اور یہ اناج کا دانہ دو ٹکڑوں میں ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کیا ہے میں نے یہ دیکھئے اس سے کیا ہوتا ہے نا فنگس اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں پائی گی یہ فنگس کا کھانا ہوگا سیمپل تو اس کیس میں فنگس جو ہے وہ ایسٹر مشروب کی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے خود لائب میں دیکھئے ٹھیک ہے نا بینہ لائب جائے آپ کیسے جو ہے literally amazing بہت ہی بڑیا جو کیا کہتے ہیں اس سے sponge بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل ہے پہلے تو مشروب کو کاٹ لیں اب آپ دیکھیں گے میں ایک باری کیامرہ کو فوکس کرتا اب آپ دیکھیں گے یہ جو یہ لیئر ہے نا یہ والی یہ دیکھیں یہ فریش ہے ایک دم فریش ہے مطلب کی اس کے جو ہے نا اس میں سے آپ ٹیشوز نکال سکتے ہیں ٹیشوز کا مطلب بھی ہوتا ہے اس میں سے آپ ٹک ٹکڑا نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایسے کر کے یہ ایسے 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 یہ ایسے اور ایسے کر کے آپ یہ ٹکڑا نکال دیجئے سیمپل اب یہ دیکھیں اب آپ پوچھیں گے یہ کیوں کیا یہ اس لے کیا ہے کہ یہ فریش فنگس ہے ضرور ایک چیز کا دیان رکھیں کہ ہاتھ اچھے سے دولیں میں نے تین چار بات ہی ہاتھ دوئیں تو یہ کرنے کے بعد سیمپل ہے میں نے ایک ہی پیس کیا ہے آپ کے سامنے کیا ہے اور میں یہ دوسرا پیس بھی کروں گا لیکن پہلے ایک پیس کو ڈالوں گا اور اس کے اوپر ناج ڈالوں گا تو جیسے یہ ہے اس کے اندر اس کو اٹھا گیا یہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ گندہ نہ ہو اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں پانی رہنا نہیں چاہیے تھوڑا سا مویسٹر رہ بھی چاہے تو ایسی کوئی بہت بڑی بات ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کو کوشش کرنی ہے پانی میں کیا ہوتا ہے نا کہ ٹانوں ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے تو چاہے یہ پانی سٹیم سے نکلا ہو یہ پانی سٹیم سے نکلا ہے بٹ مجھے لگ رہا ہے سوک ہی گیا ہے یہ تو سوک چکا ہے تو اب اس میں سیمپل ہے فٹا فٹ اس کو بھڑ دینا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے اور اس میں نا یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں نا فٹا فٹ اس کو بھڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ میں پیشنٹ ہے تو آپ دیکھ لیجئے اگر نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ فاس فورڈ کر دیجئے اس ویڈیو کو تو میں نے اپروکسیمیٹلی کیا کیا ہے میں باتیں کرتا رہتا ہوں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ڈالتے ہوئے تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں تو یہ جو آپ میری موٹیویشن کیا رہی ہے سپونز بنانے کی بہت ہی سیمپل موٹیویشن رہی ہے کی جب بھی میں فون کروں یہ ایک سرکاری سنسطہ ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ دے دے ٹھیک ہے نا میں نام نہیں خراب کرنا چاہتا ہوں سنسطہ کا برد وہاں پہ دو تین لوگ ہیں بڑے مدلو عجیب ٹائپ کے ہیں میں ایڈجیکٹیوز نہیں اس کرنا چاہتا ہوں ان کے خلاف کیونکہ وہ ان کی سیٹنگ ہوئی پڑی ہے پہلی لوگوں سے جو مجھے محسوس ہو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں تو کیا ہوتا ہے نا کہ میں فون کرتا ہوں جب بھی فون کروں تو وہ بولے آج نہیں ملیں گے اگلے ہفتے ملیں گے پندرہ دن بعد ملیں گے تو میں ہوگے پریشان اب پریشان آپ ہو کے یہاں تو آپ دو چیزیں کر سکتے ہو یہاں تو آپ لڑائی کر سکتے ہو سامنے والے سے اور اپنی انرجی نہیں طاقت برباد کر سکتے ہو وہ میں نے سوچا کہ میں نہیں کروں گا ہے نا وہ میں کیوں نہیں کروں گا بھئی کیونکہ میں وہی طاقت استعمال کر سکتا ہوں یہ کرنے میں جو میں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے نا ایک تو یہ کیامرہ موبائل کا ہے تو اس میں تھوڑا فوکس کا ایشو آتا ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ پیشنس رکھیں تو ایک چیز میں بتانا بھول گیا ہوں آپ کو وہ میں بتا دوں اس میں کہ جب آپ اُبال لیں کنک کو اناج کے دانے کو تو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نے جو ہے نا اسے پلیٹ میں فلا کے چوبیس گھنٹے کے آس پاس اگر آپ چوبیس گھنٹے نہیں رکھنا چاہتے جلدی کرنا چاہتے ہیں تو پنکھے کے نیچے اس کو رکھ دیں دو چار چھے گھنٹے کے لئے اور اپنا کوئی اور کام کریں اس پر فوکس نہ کریں کیونکہ ٹائم ویسٹ ہی کر رہو ہے آپ کیونکہ اس کو سوکنے میں چار سے چھے گھنٹے لگتے ہیں پانی اگر سوری پنکھا اگر اچھا سپیڈ کا ہوا تو تو اس کو سکھانے رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے ایسا کیوں کیوں نہیں ہم تھوڑا سا سکھا کے ایک آدھ گھنٹہ سکھا کے اس کو ڈال دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ریزن صرف ایک ہی ہے کہ اس میں گرین مولڈ بلیک مولڈ مطلب کالی فنگس ہاری فنگس جو انوانٹڈ فنگس ہوں گی وہ ڈیویلپ ہونے لگ جائیں گی مویسٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہٹ طریقے کی فنگس ڈیویلپ ہونے لگے اس کا مطلب صرف ایک ہی ہوگا کہ آپ کی جو میند ہے نا وہ گئی ویسٹ تو میند اگر آپ اپنی ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے ریزن نکل آئے تو اس کو سکھائیں ضرور اپروکسیمٹی لگا لیں اگر اچھے پنکھے کی سپیڈ ہے کوئی آپ کے پاس ٹیبل فین ہے ایسا کچھ ہے تو یہ دیکھیں میں نے کر دیا کھا لیے سے اور میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں جس سے پہلے کہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے یہ میں کرتا ہوں نا دانے بعد میں ڈال لوں گا تو ابھی تو آپ نے یہ دیکھ لیا میں نے اس والے سے نکال لیا ہے ہے نا اس والے سے اس کو یہ والا ہو گیا ہے اب بچا ہے یہ والا اب آپ دیکھیں میں نے ایک چیز نوٹس کری پتہ نہیں آپ کو کتنا دیکھے گا یہ دیکھیں اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو ایک چیز میں نے نوٹس کری ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا اس کی بہت اچھی قوالٹی ہے اس کے اندر کے ٹیشوز کی تو یہ بھی کٹ لیں گے اور یہ اوپر ڈال دیں گے وہ والا نیچے ڈالا یہ والا اوپر ڈالیں گے تو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جب آپ یہ ٹیشوز ڈال دیں گے نا اس میں تو اب آپ پوچھ سے پوچھیں گے کہ بھئی کتنے ٹائم میں سپونز بنائیں گے تو یہ پیشنس رکھنے پڑے گی آپ کو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے آج ڈالا اور پرسو آپ کو سپونز مل جائیں گے نئی جی ایسا نہیں ہونے والا ہے اب وہ کافی چیزوں پر سکمسٹانسز پر ڈیپینڈ کرے گا جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہو ایس ایس چیزوں کو فالو کرتے ہو جو مجھے لگ رہا ہے فالو کرو گے سوری تو فالو کرتے ہو تو آپ لگا لوگی آپ کے پاس ایک سے دو افتے میں یہ دیکھئے یہ نکل گیا ہے نا آپ کے سامنے نکلا ہے یہ دیکھئے ہالو ہو گیا یہ ہالو مطلب کی کھالی تو اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اس کو لے آتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کو ڈال دیتے ہیں اوپر اب اوپر ڈالنے کے بعد سمپل ہے اس کو رکھ کے سائیڈ پہ اس کو کر دینا بند ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس کو بند کریں تو انشور کریں کہ ٹائٹلی بند نہ کریں کیونکہ فنگس کچھ یہ بریدنگ مطلب کی کیا اس کو کہتے ہیں اوکسیجن ٹھیک ہے نا اوکسیجن اگر آپ اس کو ایک دم ایسے ٹائٹلی ٹائٹلی بند کر دیں تو اوکسیجن نہیں جا پائے گی اندر تو جیسے یہ بند ہے جیسے ہی کھلا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ٹیکنیک بتا دیتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اوپر چھیت کرنے کی کوٹن ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سمپل ہے یہ بند کیا آپ نے کیا 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 یہ ٹیکنیک ہے یہ دیکھئے تیار سے کرنا ہے پھر سے سمجھا دیتا ہوں یہ ٹیکنیک آپ کو جیسے یہ کھولا ہے اس کو لگایا اور اس کو آپ ایسے ایسے گھومائیں فنگر کو ایسے ایسے اور جب ایک فنگر سے ٹائٹ ہو جائے اس کو آپ چھوڑ دیں اس سے کیا ہے تھوڑا لوس ہے اور اتنا ہی ٹائٹ ہے اتنی ضرورت ہے اس سے کیا ہوگا کی اوکسیجن کا فلو بنا رہے گا اندر جس کے وجہ سے اس میں سپاننگ ہوئے گی آپ جب سپاننگ ہوئے گی تو آپ مشروب بہت سا نکال پائیں گے سیمپل تو یہ پروسیس جو ہے میں انگریزی میں بھی بناوں گا اگر آپ لوگ وہ والا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو یوسفول ہو سکتا ہے